ملک بھر میں فضائی آلودگی کا راج برقرار 435 ائر کوالیٹی انڈیکس کے ساتھ ملتان پاکستان کے آلودہ درین شہروں میں پہلے نمبر پر لاہور کا دوسرا نمبر کراچی تیسرے نمبر پر آ گیا دیگر شہروں میں سموک کا زور کم لاہور اور ملتان ڈیویجن کے علاوہ تمام ازلاع میں تعلیمی ادارے آج سے کھل جائیں گے لاہور میں ہیوی ٹریفک اور دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع شہر میں داخلہ روکنے کے لیے بارہ ناکے قائم امن برقرار اکھنے کا بڑا چیلنج نیشنل ایکشن پلان پر پیکس کمیٹی آج سر جوڑ کر بیٹھے گی وزریعظم شہبہ شریف اجلاس کی صدارت کرے گے آرمی چیف، وفاقی وزراء اور چاروں صوبوں کے وزراء عالی کی شرکت شیڈیول ملکی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر غور کیا جائے گا کراچی میں سات روز کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس نافس، اطلاق چوبیس نومبر تک ہوگا پانچ سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی، احتجاج، دھرنے اور ریلیوں پر پابندی ہوگی نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا پاکستان اور ایشیای ترکیاتی بینک کے درمیان پچاس کروڑ ڈالر کرز کا مہادہ تہپا گیا ایڈی بی کی کنٹری ڈائریکٹر اور سیکرنٹری ایکانومک افیرز جوین کے معاہدے پر دسخط رکم پاکستان میں محالیاتی تبدیلی اور قدرتی آفاظ سے نمٹنے کے لیے خرچ ہوگی پروگرام کے نفاظ میں مدد کے لیے دس لاکھ ڈالر کی تیکنیکی گرانٹ بھی فراہم کی جائے گی ملکی بحشت استحکام کی جانب گامزن ہو چکی عوامی رلیف کو ہر اقدام پر ترجیح دی جائے وزیراعظم شہبا شریف کا معاشی صورتحال پر اتمنان کا اظہار ٹیکس نادہ ہندگان کے خلاف کاروائیاں مزید تیز کرنے کا حکم کہا ٹیکس چوروں اور معاونت کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچا کر دم لیں گے تمام شعبوں کو ٹیکس ادا کر کے ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ذراعی اصلاحات پر وزیراعظم پنجاب مریم نواز کو خراج تحسین پیش کمپنیوں کے دیوالیا ہونے کے عرصے کے دوران ٹیکس نہیں دیا جاتا برطانوی عدالت نے حسن نواز کے موقف کے درست قرار دیا نواز شریف خاندان کے لیے ایسے اتار چڑھاؤ کوئی نئی بات نہیں سزا دینے کے لیے کاروبار چار مرتبہ دیوالیا گرائے جا چکا دیوالیا کرنے کے عمل کا آغاز انیس سو بہتر سے ہوا جب زلفکار بھٹو کے زمانے میں سنتوں کو نیشنالائز کیا گیا مشرف دور میں بھی گھر اور فیکٹریاں سیل کی گئیں ساکھب نصار اینڈ کمپنی نے بھی شریف خاندان کی سنتوں کو تبہا کیا برطانوی عدالت کے فیصلے پر عدی عمل ترجمان کا کہنا ہے ملک و قوم کے خاطر شریف خاندان نے نقصانات اور ذاتی دکھ برداشت کیے دیوالیا ہونے پر بھٹو دور کو زیر بحث لانا درست نہیں آپ دیوالیا برطانیہ میں ہو رہے ہیں بھٹو دور کہاں سے بیچ میں آ گیا ندیم افضل چند کا رد عمل ایکسپر پیغام میں کہا ہمیں قیادت نہ روکے تو سارا کچھا جھٹا کھول کر رکھ دیں گے چوبیس نومبر کا احتجاز بانی پی ٹی آئی سے وفا کا امتحان یہ جنگ بانی کی آزادی کے نہیں ملک کے لیے ہے گرفتاری کا بہانہ نہیں چلے گا خود بھی گرفتاری نہیں دینی ورکرز کو بھی بچانا ہے بشرا بی بی کا پشاور میں پی ٹی آئی اجلاس سے خطاب کہا آپ نے گاڑیوں کی ویڈیو بنانی ہے جس میں عوام بھی نظر آئیں انٹرنیٹ بند ہوں گے بندوں میں پولیس چیک پوسٹ پر مسلح افراد کا حملہ سات پولیس احلکار اسلحہ سمیت اگھوا مگویوں کی بازیابی کے لیے پولیس کا علاقے کو گہرے میں لے کر سرچ آپریشن سموک کا زور کم لاہور اور ملتان ڈیوین کے علاوہ تمام ازلام تعلیمی دارے آج سے کھل جائیں گے طالب علم، اساتذہ اور عملے کو ماسک پہننا ہوگا آؤڈور، سپورٹس اور غیر نسابی سرگرمیوں پر پابندی برقرار لاہور کے ہوتیلز اور ریسٹورنٹس کے اوقات کار میں نرمی فوڈ پائنٹس کو رات دس بجے تک کھولا رکھنے کی اجازت مریم اور اگزیب کا کہنا ہے انسانی زندگیوں کو بچانے کے لیے مشکل فیصلے کیے سکولز انتظامیہ کو احتیاطی تدابیر پر عمل درامت یقینی بنانے کی ہدایت محلیاتی بہتری اور سموک کے خاتمے کے پنجاب حکومت کے اقدامات قابل تعریف، مستقل مزاجی اور جذبے سے کام جاری رہا تو شہر پر دورس مصبت نتائج برامت ہوں گے سماعت کے دوران جیسی شاہد کریم کے ریمارکس وافر بجر مختص کرنے کا اقدام بھی قابل تحسین قرار لاہور ہائی کورٹ کی موٹر سائیکلوں کو پیٹرل کی بجائے بیٹری پر منتقل کرنے کی ہدایت سنتوں کو دوسری جگہ منتقل کرنے پر غور شروع کر دیا ایڈوکیٹ جنرل کی یقین دہانی حزباللہ کا اسرائیل پر ایک اور حملہ سو سے زائے ڈرون اور راکٹ داکھ دیئے تل عبیب میں کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی ہوایی ڈیپر فلائٹ آپریشن موٹل سیہونی ریاست کا دفاعی نظام پھر نہ کھا ترکیہ حماس کی قیادت کی میزبانی سے باز رہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میکیو میلر کی وارننگ کہا جلد واضح کر دیں گے حماس کے ساتھ اب کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی لبنان اور اسرائیل جنگ بندی معاہدے تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں کراچی میں بین الاقوامی دفاعی نمائش آڈیاز دو ہزار چوبیس کا آج سے آغاز وزیراعظم افتتح کریں گے چار ازا نمائش میں دنیا بھر سے دفاعی مسنوات پیش کی جائیں گی ایران، ترکیہ، برطانیہ پہلی بار شرکت کریں گے پچپن ممالکی تین سو تین تیس کمپنیوں کے سٹالز لگائے جائیں گے چیمپینز ٹافی پر بھارت بات کرے تحافظات دور کریں گے پاکستان کی پیشکش جو مرضی ہو ایونٹ پاکستان میں ہی کرائیں گے ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ بھارتی ٹیم پاکستان نہ آسکے ہمیں کوئی ٹاف ٹائم نہیں دے سکتا چیئرمن پی سی بی محسن اکوی کا دو ٹوک پیغام کہا کھیل اور سیاست الگ چیزیں ہیں آئی سی سی کے جواب کا انتظار ہے کرکٹ کی عالمی باڈی کو بھی اپنی ساکھ کا خیال رکھنا ہوگا چیمپینز ٹافی کے شیڈول کے منتظر ہیں بیٹنگ، بالنگ، فیلڈنگ سب خراب ٹی ٹوئنٹی سیریز ڈراؤ ناخواب کینگروز نے پاکستان کو وائٹ واش کر دیا تیسرے میس میں گرین شرٹس کو ساتھ پکٹ سے شکست پاکستان کی پوری ٹیم ایک سو سترہ پر آؤٹ بابرازم اکتالیس رنز بنا کر ٹاپ سکورر آسٹریلیا نے ٹارگٹ بارویں اوور میں پورا کر کے سیریز تین سفر سے جیت لی ام برقرار رکھنے کا بڑا چالنج نیشنل ایکشن پلان پر ایپکس کمیٹی آج سر جوڑ کر بیٹھے گی وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے آرمی چیف، ففاقی وزراء اور چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ کی شرکت شیڈیول ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر خور کیا جائے گا بننو میں پولیس چیک پوسٹ پر مسلح افراد کا حملہ ساتھ پولیس احلکار اسلحہ سمیت اگھوا مگویوں کی بازیابی کے لیے پولیس کا علاقے کو گہرے میں لے کر سرچ آپریشن کمپنیوں کے دیوالیا ہونے کے عرصے کے دوران ٹیکس نہیں دیا جاتا برطانوی عدالت نے حسن نواز کے موقف کو درست قرار دیا نواز شریف خاندان کے لیے ایسے اتار چڑھا ہو کوئی نئی بات نہیں سزا دینے کے لیے کاروبار چار بار دیوالیا کرایا چا چکا دیوالیا کرنے کے عمل کا آغاز انیس سو بہتر سے ہوا جب ظلفقر علی بھٹو کے زمانے میں سنتوں کو نیشنل آئس کیا گیا مشرف دور میں بھی گھر اور فیکٹریہ سیل کی گئے ساقب نسار اینڈ کمپنی نے بھی شریف خاندان کی سنتوں کو تباہ کیا برطانوی عدالت کے فیصلے پر رد عمل ترجمان کا کہنا ہے ملک و قوم کی خاطر شریف خاندان نے نقصانات اور ذاتی دکھ برداشت کیے دیوالیا ہونے پر بھٹو دور کو زیر بحث لانا درست نہیں آپ دیوالیا برطانیہ میں ہو رہے ہیں بھٹو دور کہاں سے بیچ میں آگیا ندیم افضل چند کا رد عمل ایکسپر پیغام میں کہا ہمیں قیادت نہ روکے تو سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیں گے ملکی معیشت استحقام کی جانب کامزن ہو چکی افامی ریلیف کو ہر اقدام پر ترجیح دی جائے وزیراعظم شہباز شریف کا موشی صورتحال پر اتمنان کا اظہار ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف کار روائیہ مزید تیز کرنے کا حکم کہا ٹیکس چورو اور موونت کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچا کر دم لیں گے تمام شعبوں کو ٹیکس ادا کر کے ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ذرعی اصلاحات پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو خیراج تحسین پیش پاکستان اور ایشیای ترقیاتی بنک کے درمیان پچاس کروڑ ڈالر کرزے کے معاہدے پر دستخط رقم پاکستان میں محلیادی تبدیلی اور آفات کی خطرے میں کمی کے لیے خرچ کی جائے گی